دوستو آج کی اس اپ ڈیٹ میں بات کریں گے تیرہ لونہ کوئن کی یعنی کہ لونہ کوئن ایک ڈالر جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے بہت سیمپل سی کلکلیشن آپ کو بتانے کوشش کریں گے اس کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تیرہ لونہ کا اپرائز ایک ڈالر جا سکتا ہے کی نہیں جا سکتا ہے آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے اپنے یوٹیوب چینل تیٹ فور پروفٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نظام تو یہاں پر دوستو سب سے بڑا سوال یہاں پر آپ کے مند میں یہ آ رہا اور لگاتار آپ کو اپ ڈیٹ بھی کہہ جا رہا ہے کافی لوگوں کے طرف سے کہ لونہ کوئن کا پرائز ایک ڈالر چلا جائے گا تو یہاں پر جس طریقے سے اتنا بڑا ایک ڈالر فال آیا ہے کہ ایک سو بیس یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے آل ٹائم ایک ون ایئر کے ہائی پرائز کی تم دیکھ سکتے ہیں ایک سو انیس ڈالر کے اسپاس یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا لگ بھگ یہ بھی تھوڑا دن پہلے ہی یہاں پر ایک سو انیس ڈالر کا تھا ابھی اس کا پرائز دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو کافی ایک لو جو دیکھنے کو ملا وہ کافی ایک ایسا لو تھا کہ مطلب آپ نے کبھی اس کو سوچا بھی نہیں ہوگا ابھی اس کے پرائز کی بات کرو گے تو آگے دیکھو کل کے دن میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جہاں پر میں نے یہ بتایا تھا کہ لونہ کے پرائز میں ڈاؤن فال مومنٹ ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو 31% کا وہاں سے ڈاؤن فال ہوا ہے تو یہاں پر یہ آگے کتنا کنٹینیو رہتا ہے اس پر تو بعد میں بات ہوگی فلال یہاں پر بات ہوگی کہ لونہ کوئن کا پرائز ایک ڈالر جا سکتا ہے کی نہیں جا سکتا ہے دیکھو سب سے پہلی ایک چیز یہاں پر سمجھ لو برینڈ ویلیو ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کی وہ یہاں پر ختم ہو چکی ہے تیرا لونہ کی اگر یہاں پر آپ کو میں نے ایکزامپل کے طور بھی سمجھایا تھا کہ اگر کسی ریسٹورن میں آپ کھانا کھاتے ہو وہاں کھانے میں کچھ گلت چیز نکل آتی ہے تو آپ دوبارہ اس ریسٹورن میں جانے کی کوشش نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی یہی بولتے ہو کہ یہاں پر آپ کو نہیں جانا ہے کھانا کھانے تو فیلال یہاں پر تیرا لونہ میں جو بھی ہوا یہاں پر اس کی برینڈ ویلیو اگر آپ سوچو کہ واپس آ جائے گی تو بلکل نہیں آئے گی یہاں پر جو ڈی پیگنگ ہوئی تھی یو ایسٹی کی وجہ سے جہاں سے اس کے پرائز کو ڈمپ دیکھنے کو ملا تھا وہی پر اگر ہم یو ایسٹی کے پرائز کی بات کرتے ہیں دیکھتے چودہ پرسنڈ ڈاؤن مومنٹ کے ساتھ ڈی پیگنگ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ٹیٹ ہوتا دیکھ رہا ہے اور یہ یو ایسٹی کوئن ایک ڈالر کی ڈالر کا ہونا چاہیے تب لونہ میں کچھ ہو سکتا ہے لونہ کے پرائز میں کچھ انکریز ہو سکتا ہے اس کی ڈی پیگنگ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو لونہ کوئن کی سپلائی تھی اس میں انکریز ہوا اور کافی بڑھ گئی اگر یہاں پر ہم دیکھیں گے تو اس کی سرگولیٹنگ سپلائی ہے لگ بگ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں سکس پوائنٹ فائیو ٹریلین ٹھیک ہے سکس پوائنٹ فائیو ٹریلین کے اسپاس کی سرگولیٹنگ سپلائی ہے وہیں پر اگر ہم اس کی ٹوٹل سپلائی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھو کافی ایک بڑی سپلائی دیکھنے کو ملتی ہے جو کی ہے لگ بگ سکس پوائنٹ 9 trillion ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر ہم بات کرتے ہیں market capitalization کی اب یہاں پر سارا گلت سمجھو کیا ہے یہاں پر دوستو market cap کا یہاں پر option آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر اگر ہم اس figure کو دیکھتے ہیں تو یہ ہے 1.28 trillion یعنی کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو اس میں bitcoin کی market capitalization ہے اس میں all coins کی market capitalization ہے ethereum کی ہے جتنا مطلب overall cryptocurrency کی جو بھی market coins ہیں یہاں پر سب کی market capitalization ہے اب یہاں پر اگر آپ بات کرتے ہو کہ اگر ایک ڈالر کا لونہ کوئن ہو جائے گا اور یہ اس کی circulating supply 6.5 trillion تو کیا یہاں پر مطلب 3 گنے 4 گنے سے بھی زیادہ market cap ہو جائے گی اکیلے لونہ کوئن کی تو ایسا میرے حضاب سے تو possible نہیں ہے کیونکہ کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا چاہیے اور یہاں پر ہوا ہوا ہوای بات اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے تھوڑا آپ کو بھی اپنا یہاں پر دماغ لگانا چاہیے آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ 6.5 trillion جب اس کی circulating supply ہے 6.9 trillion اس کی maximum supply ہے total supply ہے تو یہاں پر کس طرح سے ایک ڈالر ہو جائے گا ہاں یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 0.3 times 0 ہے تو آگے کے ایک 0 ہٹ گیا جسے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ low جب بنا تھا تو 4 times 0 تھا تو ایک 0 ہٹا تو یہاں سے یہ price ہو گیا اس ایک 0 ہٹنے میں بھی جس نے اس low پر بائی کیا تو اس کو اچھا گزہ profit ہوا ہوگا لیکن یہاں پر اگر جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ 50 ڈالر کا انہوں نے بائی کیا ہے 60 ڈالر کا بائی کیا ہے یا اس سے بھی زیادہ بائی کیا ہے تو ان کے losses یہاں پر recover ہو جائیں تو مجھے نہیں لگتا میرے بھائی کہ یہاں پر تیلر رونا کبھی اس طریقے کی اچھائی پر پہنچ پائے گا جس طریقے کی اچھائی سے یہ نیچے گی رہے تو یہاں پر بلکل سی اپ ڈیٹ ہے یہاں پر زیادہ کچھ complicated نہیں ہے آپ کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں پر اگر 6.5 ڈالر کو 1 ڈالر سے multiply کرتے ہیں تو مارکٹ کیپ ہو جانی چاہیے 6.5 ڈالر صرف ٹیرہ لونہ کی جو کی ایک impossible سی بات ہے یہاں پر جو مارکٹ کیپلائیزشن آپ کو دکھائیے 1.28 ڈالر یہ total market capitalization ہے یعنی کہ bitcoin all coins ethereum وغیرہ جتنی بھی all coins ہے سب کی market capitalization ہے یہاں پر یہ اور یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیرہ لونہ کی تو ٹیرہ لونہ کی میرے حساب سے 1 ڈالر value نہیں ہو سکتی فیلحال تو نہیں ہو سکتی ہاں اس کا price میں increase جب آ سکتا جب اس کی اب یہاں پر folk کی بات کیا رہی تھی blockchain folk کی تو اس کے علاوہ یہاں پر اس کو کرنے سے میرے پرائز کم نہیں ہوگا میرا ایسا ماننا جب تک token کی برننگ نہیں ہوتی ہے زیادہ زیادہ برننگ ہوتی ہے سپلائی کو گھٹایا جائے گا تو ہی یہاں پر اس کے پرائز میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر سچ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اتنی سپلائی بھی اگر اس کی گھڑ بھی جائے گی تو بھی اس کی ویلو ایک ڈالر ابھی فلال سال دو سال تین سال چار سال پاس سال تک جانا ناممکن سی بات ہے یہاں پر آپ کو پیچھے جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ڈالر چلا جائے گا اسی طریقے سے شیبہ انہوں بات کی آتی ہے کہ ایک ڈالر بولنے آلے تو یہاں تک بولتے ہیں کہ دس ڈالر چلا جائے گا تو تھوڑا سا آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر اتنی بڑی بڑی سپلائی ہے اور تو اس طریقے کی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں آپ کو سمجھنا یہاں ضروری ہے سمجھو یہاں پر دیکھنے کی کوشش کیا کرو خود سے بھی اور یہاں پر تیرہ لونہ کی پرائز ایک ڈالر میرا حساب سے نہیں جا سکتا یہ میرا اپنا ماننا ہے اور سچ بھی یہی ہے ٹھیک ہے تو چلو دوستو یہاں پر امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو اچھے سے اچھے یہاں سے پر تیرہ لونہ کے بارے بتانے کوشش کی ہے کہ ایک ڈالر اس کی ویلو جا سکتی کہ نہیں جا سکتی ہے وہیں پر اگر تیرہ یو ایس ڈ یعنی یو ایس ڈ ٹوکن کی بات کرتے ہیں ان کی جو ایک سٹیبل کوئن تھا جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا تھا اس کی ویلو سکسٹین سنٹ کے اس پاس ہے جو کی کافی زیادہ کم ہے تو ابھی فیلال یہاں پر ہم دیکھیں گے تو بی ٹی سی کے پرائز میں بھی تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ مومنٹ ہوتا دکھ رہا ہے اس کے اس ویڈیو کے بعد آپ کو نیکس ویڈیو بی ٹی سی کی پرائز کے اپ ڈیٹ کا ملے گا اس کو بھی دیکھ لینا فیلال یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تیرہ یو ایس ڈ یو ایس ڈ جو ٹوکن ہے جب تک یہ انکریز نہیں ہوگا لونہ کے پرائز میں بھی انکریز ہونا مشکل ہے اور کل کے دن میں نے آپ کو دونوں کو کمپیر کر کے دکھایا تھا کہ یو ایس ڈ ٹوکن اور لونہ کوائن ایک دوسرے کا اس طرح سے ساسا چلتے ہیں اگر وہ گرتا ہے یو ایس ڈ ٹوکن تو لونہ گرتا ہے یو ایس ڈ ٹوکن اگر بڑھتا ہے تو لونہ بھی بڑھتا ہے اور یہ جو سارا کانڈ ہوا تھا یو ایس ڈ ٹوکن کی ڈی پیگنگ کی وجہ سے ہی ہوا تھا تو چلو دوست امید کرتا ہوں کہ اپ ڈیٹ سمجھ مائی ہوگی اچھی لگی تو لائک زہو کرنا جو لوگ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نوٹیفیکشن بیل کو بھی آن کر لینا تاکہ نیکس ٹائم ہمارے دوارت دی جاری جو بھی اپ ڈیٹس ہے وہ آپ کو لگتار ملتی رہے میں نیسٹ اپ ڈیٹس میں آپ سے پھر ملاقات کرتا ہوں جب تک کے لیے ازاد دیجئے جائے ہند جائے بھارت